ایم ایف کا پروگرام تین سال کی کروی گولی ہے جسے نکلنا پڑے گا ایم ایف اور کرسوں سے نجات کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ایکسپو سینٹر میں وفاقی وزیر احسن اقوال کا تقریب سے کتاب برامداد کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے ہم نے برامداد کو سو ارب ڈالر سے زائد کرنا ہے سی پیک بڑا توفہ استفادہ کر کے ترقی خوشحالی کی منزل حاصل کریں گے ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم سب کو اکتلافات کو ختم کرنا ہوگا تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں آئین کی بالا دستی کے لیے سب کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے الیکشن میں دھاندلی کی مثال دینے پر پڑی تو ڈاکٹر یاسمین راشد کا حلقہ انہیں 130 سامنے ہوگا راہنما پی ٹی آئے احمد عویس کی پریس کانفرنس حکومت کا بجلی چوروں کو پکڑنے اور سزا دینے کے لیے الگ تھانے اور عدالتی قائم کرنے کا فیصلہ ملک بھر میں بجلی چوروں کے لیے 8,779 تھانے بنائے جائیں گے بجلی چوروں کے لیے قائم 497 عدالتوں میں 664 مشتمل عملہ ہوگا پہلے فیس میں لاہور ڈی جی خان حیدر آباد لڑکانہ ڈیویشن میں تھانے اور عدالتیں قائم ہوں گی بنو پشاور مردان اور کوئٹا کو بھی پہلے مرلے میں مکمل کیا جائے گا تقسیم کار کمپنیا آخراجات کی رقم عوام سے وصول کریں گی لسکو کا وزیر آزم کی حدایت پر بجلی بلوں کی تاریخ میں دس روز کی توسیح کا اعلان لسکو حکام کے مطابق سوموار سے سسٹم میں خودکار نظام کے تحت بلوں کو جمع کروانے کی تاریخ میں توسیح ہو جائے گی جن سارفی نے جرمانے کے ساتھ بھیل ادا کیے ان کی رقم بل میں ری فنڈ کر دی جائیں گی پی ٹی آئی کے بانی رکن اور نیچی ہسپتال کے مالک ڈاکٹر شاہد صدیق قتل کیس میں اہم پیش رفت واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی کا پتہ چل گیا مقتول اور ان کے بسنس پارٹنرز ڈاکٹر احسن کی تنازہ چل رہا تھا فریقین نے انٹی کرپشن میں درخواستیں دے رکھی تھی تھانہ گارڈن ٹاؤن میں بھی ان کا کیس چل رہا تھا پولس نے ڈاکٹر شاہد صدیقے موبائل کا ڈیٹا حاصل کر لیا مقتول کی ڈیڈ باڈی پوسٹ وارٹم کے بعد برسہ کے حوالے موسیقی